اسلام علیکم 5 کلاس کیسے بچو آپ لوگ سب جنرل سائنس کی بک اوپن کریں آج جو ہمارا چپٹر ہے چپٹر نمبر 4 چپٹر نمبر 4 ہمارا matter and changes in its states یعنی مادہ اور اس کی حالتوں میں تبدیلی آج ہم نے کرنے ہیں اس کے 2 questions اس کے question ہے question number 1 دیکھتے ہیں what is a matter and mention the states of matter مادہ کیا ہے اور مادہ کی حالتوں کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ مادے کی کتنی حالت ہے اس کا answer دیکھ لیتے ہیں اس کا answer جو ہے وہ آپ کی book کے page جو ہمارا start ہو رہا ہے چپٹر نمبر 4 یہی سے اس کا answer start ہو رہا ہے things all around us are made of matter یعنی ہمارے ادگر تمام اشیاں کی چیز سے بنی ہوئی ہیں مادہ سے بنی ہوئی ہیں matter has, mass and occupy space مادہ جو ہے وہ کیا ہے مادے کا ایک امبار ہوتا ہے and occupy space یعنی مادے کی قیمت رکھتا ہے اور جگہ گھیرتی ہے different substances are made of the different kinds of matter مختلف چیزیں جو ہے یعنی مختلف چیزیں مختلف قسم کے مادوں سے ملکہ بنی ہوئی ہوتی ہیں the food we eat جیسے کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں the water we drink جو ہم بانی پیتے ہیں and the air we breathe in all the example of the matter اور ہوا جس میں ہم سانس رہتے ہیں یہ ساری کس کی مثالیں ہیں مادے کی مثالیں ہیں ٹھیک ہے آپ نہیں یہاں سے لیکھیں یہاں تک آنسا کرنا ہے اس کے بعد سنوں نے پوچھا ہے ہم سے کہ مادے کی کتنی matter کتنی states ہوتی ہیں matter exist in three states namely solid, liquid and gas مادے کی تین حالتیں ہیں ٹھیک ہے solid, liquid and gas question number two دیکھتے ہیں question number two ہے different shade between the boiling and evaporation of a liquid یعنی کیا وہ کہہ رہے ہیں different shade یعنی مائے کے مائے کے کیا کہہ رہے ہیں وہ مائے کے اُبلنے کا یہ عملے تبخیر میں فرق بیاد کرنا ہے آپ نے different shade ان دونوں میں فرق بتانا ہے ٹھیک ہے اس کا answer دیکھ لیتے ہیں اس کا answer جو ہے وہ آپ کی book کے page number 48 پہ ہے اس کا boiling point دیا ہے if we heat our liquid continuously اگر ہم کسی مائے کو مسلسل گرم کریں گے the moment of its particles becomes faster and faster تو اس کی کیا جو اس کے اگر ہم کسی مائے کو متواتر کیا کریں گے گرم کریں گے تو اس کے ذرات کی حرکت کیا ہو جائے گی تیز سے تیز طرح ہو جائے گی spaces between the particles are increased and attractive attractive forces between them become weaker تو کیا ہوگا ذرات کے درمیان میں جو کیا ہوگا ذرات کے درمیان میں جو فاصلہ ہوگا وہ کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا اور کشش کی قوتیں جو ہوں گی وہ کیا ہو جائے گی weaker یعنی کمزو ہو جائے گی finally the liquid begins to change into bubbles of vapors اور gas آخر کار وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ہم مائے کو متواتر گرم کریں gas پر ابالتے ہم ٹھیک ہے بوائل کرتے ہیں بوائل کرنے کے عمل سے کیا ہوگا کہ کیا ہوگا وہ کہہ رہا ہے the liquid begins to change یعنی کہ مائے جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا into bubbles کس میں bubbles یعنی کہ بخارات میں یعنی بلبلن میں بن جائے گی مائے جو ہے بخارات میں اور یہ gasوں کے بلبلوں میں کیا ہو جائے گا تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے بچوں اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے heating change the liquid state of matters into its gaseous states in the form of the vapors ٹھیک ہے this process is called boiling وہ کہہ رہا ہے کہ heating change the liquid states یعنی کہ گرم کرنے کا جو عمل ہے اس نے کہا یہ مدواتر گرم کرنے سے مادے کی حالت جو ہے مادہ جو ہے گرم کرنے پر مادہ کی مائے حالت میں بلبلوں کی صورت میں بخارات یعنی کہ gas کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی اور اسی طرح کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں یعنی کہ اُبلنے کا عمل کہتے ہیں ٹھیک ہے بچوں اس کے ساتھ یہ ہمیں یہاں دیا ہے ایویپوریٹ یعنی کہ ایویپوریشن 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 اچھا جی the changes of the liquid state of the matter into its gassy states without boiling is called the evaporation یعنی کہ وہ کہہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی ہم مائے کو یعنی مائےات کو اُبالے بغیر بخارات یعنی کوئی بھی مائے چیز اس کو اُبالے بغیر بخارات یا پھر جس میں گیسی حالات میں تبدیل کرنے کو ہم کیا کہتا ہے عملے تبخیر کہتے ہیں جیسے کہتا ہے wet clothes are dried due to evaporation یعنی کہ گلے کپرے جو ہیں وہ کس سے عملے تبخیر کے ذریعے خوش ہو جاتے ہیں when liquid water evaporates جب مائے پانی عملے تبخیر کے ذریعے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے it change its states تو وہ کس میں تبدیل ہو جاتا ہے evaporate یعنی کہ جب مائے جو ہے جب مائے پانی جو ہے وہ عملے بخارات عملے تبخیر کے ذریعے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے تو liquid water goes into the surrounding air as water vapors تو کیا ہوگا مائے جو ہے وہ مائے جو ہے وہ اردگرد کے فضاء میں کیا ہو جائے گا مائے پانی بخارات کی شکل اختیار کر پانی ہر درجہ بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے evaporate of the water take places from the surface of the sea rivers canals lakes etc ٹھیک ہے اور پانی سے بخارات بننے کا عمل سمندروں دریاؤں ندیوں وغیرہ میں پانی کی کیا ہے وہ کہہ رہا ہے اور اسی طرح سے یہی جو ہے پانی کی بلائی ستابہ جاری رہتا ہے اور یہ عمل پودو پتو ٹھیک ہے جس میں پودو میں یہ عمل پودو کے پتو میں اور برف کی ستا پر رونوما بھی ہو جاتا ہے یعنی برف کی اوپر والی ستا پر بھی رونوما لے آپ نے یہاں سے لے یہاں تا یہ کوشن گرم آن اور یہ بوائل اور یہ اپنے دونوں کرنا ہے